امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کے بارے میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امام شافی رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی اور شیخ العارفین ابن العربی رحمت اللہ علی قول بتائیں گے کہ ان پر گزیدہ بندوں کے نزدیک شب قدر کس رات میں ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کونسی تاریخ ہے عرض کیا گیا بائیس تاریخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں شب قدر کو تلاش کرو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے میں نے موقع پا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدلہ ہی دیجئے کہ اشرا کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے پہلے مجھ پر اتنے خواہ ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے بعد مجھ پر اتنے خواہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا تو بدلہ نہ دیتے آخر کی ساتھ راتوں میں تلاش کرو بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھو آج شب قدر ہے میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں گیا تو آپ کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23 رمضان المبارک کی رات تھی بعض روایات میں متین طور پر 24 رمضان کی شب کا ہونا بھی شب قدر معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پاس سکتا ہے یعنی شب قدر تمام سال میں دائے رہتی ہے کسی نے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی گرز یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر کنات کر کے نہ بیٹھ جائیں پھر قسم کھا کر یہ بتلائے کہ شب قدر 27 رمضان کی رات کو ہوتی ہے آئمہ میں سے بھی امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائے رہتی ہے دوسرا قول امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں شب قدر دائے رہتی ہے صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے جو متین ہے مگر معلوم نہیں کہ یہ کس رات میں ہوتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا راج قول یہ ہے کہ رمضان کی کس شب میں شب قدر ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی آہدی اشرے کی تاک راتوں میں شب قدر دائر رہتی ہے یہ کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں ہوتی ہے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ستائیسویں رات میں شب قدر کے زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں شیخ العارفین محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائے رہتی ہے اس لیے کہ میں نے دو مرتبہ اس رات کو شوبان میں دیکھا ہے ایک مرتبہ پندرہ شوبان کی رات کو ایک مرتبہ انیس شوبان کی رات کو اور دو مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں تیرہ کی رات کو اور اٹھارہ کی رات کو دیکھا ہے اور رمضان کے آخری عشرہ کی ہر تاک رات میں دیکھا ہے اس لیے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ رات سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے لیکن یہ رمضان المبارک کی راتوں میں بکسرت پائی جاتی ہے